بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم آج ایک بہت خاص بات کرنے حاضر ہوا ہوں اسی لئے بیک گراؤنڈ بھی مختلف ہے اور ماحول بھی مختلف ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی دو مشہور و معروف تھیوریز ریالیزم اور لیبرالیزم یا آئیڈیالیزم پہ بحث کروں گا لیکن جو کام پچھلے پانچ ہزار سال میں نہیں ہوا آج میں کرنے جا رہا ہوں ان دونوں تھیوریز کو میں میاں بیوی کے باہمی سماجی اور معاشرتی تعلقات پہ اپلائی کرنے جا رہا ہوں جی ہاں باہمی سماجی اور معاشرتی سوشیو کلچرل ریلیشنشپ پہ اپلائی ہوگی یہ ذاتی اور ریلیجیس نویت کے تعلقات پہ اپلائی نہیں ہوگی سب سے پہلے میں دونوں تھیوریز ایکسپلین کروں گا بہت ہی بریف لی آپ جانتے ہیں کہ ریلیزم کے دو مین پلرز ہیں سیکیورٹی اور پاور اسٹیٹس چاہتی ہیں کہ وہ سیکیور ہوں اور اس کی سیکیورٹی کے یقینی بنانے کے لیے وہ پاور ایکوائر کرتی ہیں بے شک انہیں اپنی نیبرنگ اسٹیٹس کو سلائس کرنا پڑے اس کے برعکس لیبرلز یا آئیڈیلز یہ کہتے ہیں کہ سٹیٹس میں براہ راست باہمی تعلقات ہونے چاہیے میوچول کوپریشن ہونا چاہیے پیس این اسٹیبلیٹی ہونا چاہیے یعنی ماحول بہت آئیڈیل ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوا نہیں اور ریلیزم تھیوری ہاوی ہو گئی لیبرلیزم پہ اور اسی لیے دنیا میں پچھلے ڈھائیزار سال کے دوران جنگیں ہوتی رہی اور آج بھی ہو رہی ہیں اب ذرا ان دونوں تھیوریز کو اپلائی کریں میاں بیوی کے باہمی تعلقات پہ ریلیزم کیا چاہتی ہے سیکیورٹی اینڈ پاور میں نے یہ تھیوری دے دی خواتین کو کیونکہ خواتین اپنا گھر چھوڑ کے نئے گھر میں آتی ہیں اور وہ ٹھرو آؤٹ دیئر لائف انسیکیور رہتی ہیں انہیں سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے وہ پاور ایکوائر کرنا چاہتی ہیں دوسری طرف مرد چونکہ اپنے گھر میں ہوتا ہے اپنے گھر کا سربراہ ہوتا ہے اس لیے وہ گھر کو بہت آئیڈیل دیکھتا ہے وہ بیوی میں اپنے ماں والی خصوصیات دیکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جب وہ گھر واپس آئے کام سے تو بیوی سج سمر کے اس کا انتظار کر رہی ہو کھانا پکایا ہوا ہو اور کسی بھی قسم کی شکایت اس کے کان میں نہ آئے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے جب ریالیزم اور لیبرالیزم کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو تعلقات جس طرح دو اسٹیٹس کے درمیان بگڑتے ہیں اسی طرح میاں بیوی کے دوران بھی بگڑ سکتے ہیں اور بگڑتے ہیں بہت سے جوڑے ایسے ہوتے ہیں جو پچاس سال ایک شد کے نیچے گزار دیتے ہیں لیکن ان کی ریلیشنشپ آئیڈیل نہیں ہوتی اور اس کا بہت برا اثر بچوں پر پڑتا ہے لہٰذا میں اس تھیوری کو اپلائی کرنے کے بعد آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے تعلقات کو ریویو کریں چونکہ ریالیزم ہاوی ہے لیبرالیزم پہ اس لیے میں نے ایک نئی تھیوری انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بھی جو کہ ایک نامی گرامی جرنل میں چھپ چکی ہے ریالیزم ہے لیکن زیڈ سے ہے ایسے نہیں ریالیزم زیڈ سے مطلب ہے ریالیزیشن اگر اسٹیٹس ایک دوسرے کے تعلقات میں یہ ریالیزیشن لے آئے کہ میں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اہمیت دیتا ہوں اسی طرح دوسری اسٹیٹ بھی دے اور یہی تھیوری زیڈ کے ساتھ اگر آپ اپنے گھرے لو ماحول میں اپلائی کر دیں تو میاں یہ ریالیز کرے کہ بیوی کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور بیوی یہ ریالیز کرے کہ میاں کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں تو گھرے لو اور سماجی تعلقات انتہائی شاندار ہو سکتے ہیں یعنی آئیڈیل ہو سکتے ہیں آپ اس تھیوری کو اپنے گھر پہ اپلائی کر کے دیکھئے میں ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ بات اس سے پہلے آج تک کبھی کسی نے نہیں کی اور میں ہر قسم کے سوال جواب کے لیے تیار ہوں مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہم اس چینل پہ دین اور دنیا دونوں باتیں کرتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم اللہ حافظ مجھے آپ کے لیے تک کبھی 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 موسیقی